جائش محمد کو لگتا ہے بھارت سے ڈر جائش کے مخیہ آتنکی رعوف ازگر کی بھارت کو گیدڑ بھب کی آتنکی مسود کے بھائی کی بھارت کو گیدڑ بھب کی آتنکیوں پر گھاٹی میں لگتار پرہار سے باکھ لائے پاکستان میں بیٹھے آتنکی آقا اب خوف میں ہے جب بھارت کی سیماوں پر یہ آتنکی ہمارے جوانوں کے ہاتھوں ڈھیر کیے جاتے ہیں تو ان کا حوصلہ تھنڈا پڑ جاتا ہے اور جب ان کا بس نہیں چلتا تو یہ دنیں لگتے ہیں بھارت کو گیدڑ بھب کیا ایک بار پھر پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں نے بھارت کو تھمکی دی ہے اس بار حملے کو لے کر بھارت کو گیدڑ بھب کی جائش محمد کے مخیہ آتنکی مولانا عبدالروف ازگر نے دی ہے آتنکی عبدالروف ازگر نے پاکستان کی تراجی میں ایک ریالی میں کہا دلی دہلا دیں گے کھلے آم ایک سبھا کی اور بھارت کو گیدڑ بھب کی دی سوٹروں کی مانے تو جائش محمد بھارت میں چناپ کے دوران خون خرابے کی سازش رچ رہا ہے سنیے مسعود زہر کا بھائی ہندوستان کو کیا دھمکی دے رہا ہے بتا دے پچھلے دنوں خفیہ ایجنسیوں نے الٹ جاری کیا تھا دیش کے الگ الگ راجیوں اور خضبوں میں چناپ کے دوران سیمہ پار کے آتنکی بڑے نیتاؤں کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں اب آتنکی سنگھن جائش محمد کے سرگنا مولانا عبدالروف ازگر نے پاکستان کے کراچی میں ایک ریالی میں خفیہ ویبھاک کی آشنکہ کی تزدیق کر دی ہے آتنکی مولانا روف ازگر بھارت کو صرف گیدڑ بھگ کیا ہی نہیں دے رہا ہے بلکہ آتنکی روف ازگر نے کشمیر کو لے کر بھی بھارت کے خلاف زہر اگلائے کشمیر کی جنگ کشمیر کے پہاڑوں سے نکل کر لڑی جائے گی کشمیر کی جنگ کشمیر کے پہاڑوں سے اتر کر لڑی جائے گی سوطروں کے مطابق اسرائیلی میں جائش محمد کے فیدائینوں کی ساتھی میں بھارت کے مجھن شہروں کے لیے روانہ کر دی گئی ہے دسمبر 2018 میں جائش کا ٹاپ ٹرینر کمانڈر عبدالرشید غازی جمہو کشمیر میں گھسنے میں کامیاب رہا تھا اپی ایجنسیوں نے سرکشہ ایجنسیوں کو غازی کی گھسپیٹ کے بارے میں پہلے ہی الٹ کر دیا تھا اور پچھلے دو مہینوں میں گھاٹی میں بڑھی آتنکی گھٹنا آئے عبدالرشید غازی کے پلان کا حصہ بتائی جارہی ہے لیکن آتنکیوں کو بھی پتا ہے بھارت میں گھسنے کے بعد ان کا کیا ہشت ہونے والا ہے گھاٹی میں آتنکیوں کے خلاف سرکشہ بلوں نے ایسی مورچہ بندی کی ہے پچھلے سال تو 300 سے زیادہ آتنکی کشمیر گھاٹی میں موت کے گھاٹ اتار دیا گئے تھے اور اس سال بھی لگتار آتنکی گھاٹی میں مارے جا رہے ہیں اس لیے جیسے محمد کے مکھیا کی اتھمکی صرف ایک گیدر بھگ کی ہی لگتی ہے یورو ریپورٹ بھارت تک